بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کتاب القفالہ کی چھٹی بحث پڑھیں گے چھٹی بحث کا عنوان ہے جو امور شبہات سے ساقت ہو جاتے ہیں جیسے حدود و قصاص ہے ان کے دعویٰ میں کفالت نفس کا کیا حکم ہے اول اس کے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں عبارت پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ مسئلے کو بھی سمجھیں گے اور عبارت پر اس کی تطبیت بھی دیں گے وَلَا جَبْرَ عَلَى عَيْطَاءِ الْكَفِيلِ فِي حَدٍ وَقِصَاصٍ هَذَا عِنْدَا بِحَنِيفَةَ رَحِيمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا يُجْبَرُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ وَفِي الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِيمَهُ اللَّهُ أَنَّمَا بْنَاهُمَا عَلَى الدَّرْءِ فَلَا يَجِبُ فِيهِمَا الْاِسْتِيثَاقُ وَلَوْ سَمَحَتْ بِهِ نَفْسُهُ صَحًّا أي لو سمحت نفس من عليه الحد أب القصاص فأعطى كفيلا بالنفس صحة ولا حبس فيهما حتى يشهد مستوران أو عدل لما ذكر أنه لا جبر على الكفالة عند أبي حنيفة رحيمه الله فبيّن ماذا يصنع صاحب الحط فعنده يلازمه إلى وقت قيام القاضي عن المجلس فإن أحضر البجينة فبها وإن قام مستورين أو شاهدا عدلا لا يكفل عند أبي حنيفة رحيمه الله بل يحبسه للتهمة حتى يتبين الحق وإن لم يحضر شيئا خلا سبیله یہ ہے آج کے ہمارے مسئلے کی عبارت اب مسئلے کو سمجھ لیجئے جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ اس مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ جو عمور شبہات سے ساقد ہو جاتے ہیں جیسے حدود و قصاص ہیں ان میں کفالت نفس کا کیا حکم ہوگا مدعا علیہ کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ کفیل بنائے یا اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا تو اس عنوان کی طرح صاحب کتاب نے جو صورت ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے پر حد و قصاص کا دعویٰ کیا ہے یہاں یہ دعویٰ کے لفظ ضرور یاد رکھئے گا اس لیے کہ نفس حد اور قصاص کے اندر تو کفیل بنایا ہی نہیں جا سکتا اس کا ویان انشاءاللہ آگے آ رہا ہے آڑھ ایسی چیزیں ویان ہوں گی جن کے اندر کفالت نہیں ہوتی بہرحال یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر حد و قصاص کا دعویٰ کیا ہے تو دعویٰ ثابت ہونے سے قبل مدعا علیہ کو کفیل بنانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ کوئی ایسا شخص دو جو کل تمہیں پیش کرے یا تمہارے پیش ہونے کی زمانت توہبین رحمہ اللہ کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ حد قذف اور قصاص میں اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ کفیل دے تاکہ اس کے بھاگنے کا اندیشہ نہ ہو خطرہ نہ ہو ان کی دلیل یہ ہے کہ حد قذف بندے کا حق ہے اسی لئے حد قذف جاری ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ جس پر تحمت لگائی گئی ہے وہ مطالبہ کرے اس کے مطالبہ پر پھر قاضی دعویٰ کو ثابت کر کے سزا جاری کرتا ہے تو جب یہ بندے کا حق ہے اور وہ لینا چاہتا ہے حد قائم کروانا چاہتا ہے لیکن اس کو دعویٰ ثابت کرنے سے قبل مدعا علی کے بھاگنے کا خطرہ ہے اس لئے قاضف سے کفیل لیا جائے گا تاکہ اس کا حاضر یقینی ہو اور جب اس کی حاضری یقینی ہوگی اس سے بندے کا حق مضبوط ہوگا اس کے ضائع ہونے کا خدشہ اور خطرہ کم ہوگا اسی طرح قصاص ہے اس کے اندر بھی بندے کا حق غارب ہے تو جب مقتول کا ولی وہ قصاص لے رچا رہا ہے تو اس کو یہ بھی خدشہ یہ بھی خوف ہے کہ دعویٰ ثابت کرنے سے قبل قاتل فرار نہ ہو جائے اس لئے وہ اس صورت کے اندر بھی کفیل کا مطالبہ کر سکتا ہے امام اعظم امام ونیفہ رحیم اللہ جن کا مسئلہ کی ہے کہ حدود اور دساس کے دعویٰ کے اندر کفیل بنانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حدود کی بنیاد ساقت کرنے پر ہوتی ہے یعنی ان کو شبہات کی وجہ سے بھی ساقت کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے تو جب حدود کی بنیاد ساقت کرنے پر ہے ایک ایسا عامل جو شبہات کی وجہ سے بھی اس کا وجود باقی نہیں رہتا تو اس کو کفیل کے ذریعے مضبوط کیوں کر بنایا جائے گا یعنی ایک چیز ذاتی اعتبار سے قوی اور مضبوط نہیں تو اس کو خارجی عامل کے ذریعے قوی اور مضبوط نہیں کیا جائے گا البتہ اور اگر وہ اپنی رضا سے کفیل دینا چاہتا ہے تو یہ صورت امام صاحب کی رزیق بھی جائز ہے یعنی اہمہ سلا سے اس صورت کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اگر اپنی رضا مندی سے وہ کفیل دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں تک عبارت کے ترجمہ کر لیتے ہیں بقیہ جو بحث ہے انشاءاللہ اس کے بعد اس کو سمجھیں گے وَلَا جَبْرَ عَلَا اِعْطَاءِ الْكَفِيلِ فِي حَدٍ وَقِصَاصٍ یہاں پر مضاف محضوف ہے یعنی فِي دَعْوَا حَدٍ وَقِصَاصٍ آر جبر نہیں کیا جائے گا مدعا علے پر کہ وہ کفیل دے فِي حَدٍ وَقِصَاصٍ أي فِي دَعْوَا حَدٍ وَقِصَاصٍ حَد آر قِصَاص کے دعوَا کے اندر یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے ان کا مذہب ہے وَعِنْدَهُمَا صاحبین کا مسلک یہ ہے حد قضف کے اندر اس پر جبر کیا جائے گا زبرسی کی جائے گی کہ وہ کفیل دے لِأَنَّ فِيهِ حَقَ الْعَبْدِ اس لیے کہ حد قضف یہ بندے کا حق ہے کہ یہ بندے کے مطالبے پر ہی قائم ہوتا ہے تو جب بندے کا حق ہے تو بندہ اپنے حق کو مضبوط کرنے کے لیے اس سے کفیل طلب کرے گا احساس کے اندر بھی اس پر جبر کیا جائے گا لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ اس لیے کہ یہ خالص بندے کا حق ہے یہ جو عبارت ہے لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ اس کے بارے میں ہدایہ کے ہاشیے میں فضل قدیر کے حوالے سے لکھا ہے لَيْسَ كَذَلِكَ بَلِ الْغَالِبُ فِيهِ ذَلِك ایسے نہیں ہے کہ یہ خالص بندے کا حق ہے بلکہ اس کے اندر بھی بندے کا حق غالب ہے وَفِيهِ حَقُ اللَّهِ لِإِخْلَاءِ الْعَرْضِ یعنی الفساد کہ زمین کو فساد سے پاک رکھنا زمین کو فساد سے خالی رکھنا یہ اللہ کا حق ہے عرقصاص کے ذریعے زمین فساد سے پاک ہوتی ہے اس لیے یہ خالص بندے کا حق نہیں ہے اس کے اندر بندے کا حق غالب ہے وَلِيَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِيمَهُ اللَّهُ أَنَّمَ أَبْنَاهُمَا عَلَى الدَّرْئِ امام ابو حنیف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی بنیاد یعنی قذف آرقصاص دونوں کی بنیاد وہ ساقد کرنے پر ہے فَلَا يَجِبُ فِيهِمَا الْاِسْتِيسَاقُ تو اس لیے ہم ضروری نہیں قرار دیں گے ان دونوں کے اندر ایسے عمل کو جو اس کو مضبوط کرنے والا ہو وَلَوْ سَمَحَتْ بِهِ نَفْسُهُ صَحَ اگر وہ اپنی خوشی سے اپنی رضا مندی سے کفیل دیتا ہے تو یہ درست ہے اَيْ لَوْ سَمَحَتْ نَفْسُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدُ عَوِ الْقِصَازُ فَاعَطَى كَفِيلًا بِالنَّفْسِ صَحَ مطلب یہ ہے کہ جس پر حد اور قصاص کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اگر کفیل اپنی خوشی سے اپنی رضا مندی سے دیتا ہے تو یہ درست ہے اس کے اندر جسی قسم کا حرج نہیں ہے یہ وہ صورت ہے جو ایمہ سالیسہ کے نزدیک جائز ہے یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین تینوں اس پر متفق ہیں یہاں تک ہم مسئلے کو سمجھ چکے تھے اس کے بعد اس مسئلے کی کچھ اور تفصیل ہے جو امام عظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق ہے یعنی وہ اس کی بنیاد ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب امام صاحب رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ حد اور احساس کے دعویٰ میں متعاہ علیہ کو مجبور نہیں کیا جائے گا وہ کفیل پیش کرے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب حق کو کیسے تسلی اور اتمنان ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے صاحب حق سے کہا جائے گا جب تک قاضی کے مجلس قائم ہے اس وقت تک اس کی نگرانی کرے ہر جگہ اس کے ساتھ رہے اس سے جدہ نہ ہو تاکہ اس کو تسلی اور اتمنان رہے اور مدعا علی کے بھاگنے کا خطرہ اور اندیشہ بھی نہ ہو اور اگر وہ قاضی کی مجلس کے اندر کامل گواہی سے اپنے بات کو ثابت کر دیتا ہے تو قاضی اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا اور اگر اس کی جو بیجنہ ہے وہ ناقص ہے اس صورت کے اندر بھی قاضی مدعا علیہ کو مجبور نہیں کرے گا کہ وہ کفیل کو پیش کرے ہاں اس کو قید ضرور کر دے گا یہاں تک کہ گواہیوں کے ذریعے فیصلہ ہو جائے یا گواہیاں نہ پیش کرنے کی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہو جائے کہ اس کو خارج کر دیا جائے گواہی ناقص ہونے کے مطلب یہ ہے کہ ایک عادل شخص ہو یا دو مستور الحال ہو یعنی جن کا عادل یا فاسق ہونا قاضی کو معلوم نہ ہو چونکہ گواہی میں دو چیزیں ہوتی ہیں تعداد اور عدالت تو اگر ان دونوں میں سے ایک کم ہو یعنی تعداد پوری ہو لیکن مستور الحال ہو یا تعداد پوری نہ ہو اور عادل ہو تو اگر ایسی صورت ہو جس کے اندر گواہی ناقص ہو تو قاضی اس کو فیصلے تک قید کر دے گا ناقص گواہی سے قید کو اس لئے ثابت کیا جا رہا ہے کہ حدود وغیرہ میں قید کرنا یہ ادنا سزا ہے تو ادنا سزا وہ ناقص گواہی سے ثابت ہو سکتی ہے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ معلوم معاملات کے اندر قید کرنا آلہ درجہ کی سزا ہوتی ہے اس لئے اس میں قید کروانے کے لئے کامل گواہی کی ضرورت ہوگی یہ بقیہ جستہ اس مسئلے کا عبارت پڑھ لیتے ہیں وَلَا حَبْسَ فِيهِمَا حَتَّى يَشْهَدَ مَسْتُورَانِ اَوْ عَدْلٌ یعنی حد قضف اور قصاص کے اندر اس کو قید بھی نہیں کرے گا یہاں تک کہ دو مستور الحال آدمی گواہی دے دے یعنی جن کا عادل ہونا یا فاسق ہونا معلوم نہ ہو رہا ہو او عدل یا عادل دو ہے لیکن دعادات مکمل نہیں ہے ایک شخص ہے لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ لَا جَبْرَ عَلَى الْكَفَالَتِ عِنْدَا بِحَنِیفَةَ رَحِيمَهُ اللَّهِ فَبَيَّنَ مَاذَا يَصْنَعُ صَاحِبُ الْحَقِ صاحبِ کتاب نے جب یہ بات ذکر کی کہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک کفالت پر جبر نہیں کیا جائے گا اس صورت میں تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ صاحبِ حق کیا کرے گا تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے فَعِنْدَهُ امام صاحب کے نزدیک لَازِمُهُ الْا وَقْتِ قِيَامِ الْقَاضِ عَنِ الْمَجْلِسِ وہ اس کو لازم پکڑے گا یعنی اس کی نگرانی کرے گا یہاں تک کہ قاضی کی مجلس ختم ہو جائے قاضی اپنی مجلس سے کھڑا ہو جائے فَإِنَّ اَخْضَرَ الْبَيِّنَةَ فَبِهَا اگر وہ گواہی سے بیانہ سے اپنی بات کو ثابت کر دیتا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا وَإِنَّ قَامَ مَسْتُورَيْنِ اَوْ شَاهِدًا عَدْلًا لَا يَكْفُولُ عِنْدَا بِحَنِیفَةً رَحِمَهُ اللَّهِ اگر وہ بیانہ ناقص لاتا ہے یعنی دو مصر الحال کو پیش کر دیتا ہے یا ایک عادل شخص کو پیش کر دیتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی امام صاحب کے نزدیک کفالت پر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا البتہ يَحْبِسُهُ لِلْتُحْمَتِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَقُ اس کو تحمت کی وجہ سے قید کر دے گا یہاں تک کہ حق واضح ہو جائے اس لیے کہ قید کرنا یہ حدود و قصاص کے اندر سب سے ہلکی سزا ہے تو یہ کمزور گواہی سے ناقص گواہی سے بھی ثابت ہو جائے گی وَإِلَّمْ يُحْضِرْ شَيْعًا خَلَّ سَبِيلَهُ اگر وہ بیجنہ وغیرہ نہ قائم کر سکے گواہ نہ لا سکے تو اس صورت کے اندر مدعا علیہ کو آزاد کر دیا جائے گا تو یہ تھی چھٹی بحث جس کو ہم نے سمجھا بھی اور عبارت کا ترجمہ بھی کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس واقعی تکمیلہ آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ